ایک ہے حج کے لیے صاحب نصاب ہونا جب حج کی درخواستیں جا رہی تھی اس وقت کسی کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کر کے وہ آرام سے حج پہ جا سکتا ہے اتنا مال ہے یعنی وہ حج کی درخواستیں جب جا رہی تھی تو اس وقت اس کے پاس اتنا پیسہ تھا تو جب زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہو گیا تو اب ہمیشہ کے لیے حج فرض ہو گیا اس کے اوپر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی پیسے ضائع ہو گیا تو حج ساکت ہو گیا تو حج میں جب ایک دفعہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو حج پھر ذمہ سے کبھی بھی ساکت نہیں ہوتا اس لیے حج فوراں کر لینا چاہیے اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تو پھر وسیعت کرنی لازم ہو جائے گی میرے اوپر حج واجب ہو گیا تو میں نے نہیں کیا تو اس لیے حج میں تو ایسا ہوتا ہے